اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے روزے بھی اتھے جا رہے ہوں گے رمضان مبارک آپ سب کو یہ جناب چھوٹے میاں بھی ہیں ہمارے ساتھ ہم دونوں جا رہے ہیں افتاری کے لیے کچھ سمان لینے کے لیے تو میں نے سوچا آپ کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں اور اپنا بزار دکھاتے ہیں یہ والا جو بزار ہے نا ہمارے گھر کے پاس میں تو بزار ہی بولتی ہوں آپ چاہے مارکٹ بولے چاہے جو مرزی بولے لیکن اور یہ جو بزار ہے نا یہاں پہ آکے آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ پاکستان کے کسی بزار میں گھوم رہے ہیں آپ کو بالکل بھی نہیں فیل ہوگا کہ آپ یوکے کے کسی مارکٹ میں یا کسی بزار میں گھوم رہے ہیں اب یہ چلتے ہیں اس وقت تو کیونکہ رمضان ہے تو کچھ دکانیں دیر سے کھلتی ہیں اور کچھ جلدی کھل جاتی ہیں تو اصل رونک جو رمضان میں دیکھنے والی ہوتی ہے نا اس بزار میں وہ شام کے ٹائم ہوتی ہے تقریباً اگر آپ چار وجہ کے قریب جائیں گے نا تو میں ٹرائے کروں گی کسی دن شام کے ٹائم آپ کو میں رمضان کی رونک دکھاؤں گی اس بازار کی اس وقت تقریباً دکانیں بند ہوں گی لیکن ہمیں جو سامان چاہیے جہاں سے جس شاپس وغیرہ سے چاہیے وہ کھلی ہوتی ہیں اس ٹائم پہ موسم اچھا ہے کافی کیونکہ آج سردی نہیں ہے صبح تو دھوپ بھی نکلی ہوئی تھی سردی نہیں ہے لیکن ہوا تھوڑی تھنڈی ہوا چل رہی ہے یہ جناب آگے آگے جا رہے ہیں انہیں زیادہ جلدی ہے شاپنگ کرنے کی اور انہوں نے ساتھ اپنا لفافہ بھی پکڑا ہوا ہے ابھی تو خالی ہے تو اس نے شوک سے پکڑ لیا ہے پھر بعد میں جب اس میں میں کچھ سمان ڈال دوں گی تو پھر وہ کہے گا کہ اب یہ ہیوی ہو گیا اب میں اسے نہیں پکڑوں گا چلیں سامنے بادلوں میں سے نیلا سار نیلا نیلا آسمان دکھ رہا ہے صبح تو بالکل نیلا تھا کیونکہ دھوپ نکلی ہوئی تھی تو ابھی تھوڑے تھوڑے بادل آگے ہیں اس لیے نیلا نیلا آسمان چھپ گیا ہے اور یہ جناب پولیس کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے اب یہ نہیں پتا کہ کیوں آئے ہیں اچھا یہاں پہ چھوٹا سا بھی کوئی مسئلہ ہو جائے تو پولیس آ جاتی ہے اور سین ایسا بن جاتا ہے کہ پتا نہیں کچھ بڑی کوئی برابلم ہوگی ہے یہ کتنا کوئی بڑا انسیڈنٹ ہو گیا ہے فٹا فٹ پہن جاتے ہیں آکے کبھی روڈ بلوک کر دیں گے کبھی وہ پتا ہے نا وہ ٹیپس وغیرہ سی لگا دیتے ہیں راستے بند کرنے کے لیے کبھی وہ لگا دیں گے اور ایسے سین کریئٹ ہو جاتے ہیں کہ پتا نہیں کتنا بڑا کوئی حادثہ ہو گیا اور پتا چلتا ہے جی کوئی دو لوگوں کی معمولی سی کوئی لڑائی تھی اور بس وہاں پہ جناب کسی نے ایک نے پولیس کو کال کر دیا اور سین ایسا بن جاتے ہیں کہ پتا نہیں کوئی کتنی بڑی واردات ہو گیا میں افتاری میں زیادہ چیزیں نہیں بناتی کیونکہ آپ کو پتا ہے کھانے تو ہوتا نہیں ہیں اور ہم لوگ بس کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے کہ اتنی چار پانچ ڈیچز بنا لیتے ہیں چار پانچ تو تھوڑی ہے کافی زیادہ ڈیچز بنا لیتے ہیں اور کھانے تو ہوتا نہیں اتنا اور پھر ایسے ہی میرے حساب میں میری تو سوچی ہے کہ پھر رمضان کا اصل مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے ہمارے لوگوں نے رمضان کا مقصد بس یہ بنا لیا کہ کھانا پینا زیادہ زیادہ چیزیں افتاری میں بناو اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے کچھ لوگوں پر کہ آپ نے دیکھا ہوگا ڈیمارڈز آنی شروع ہو جاتی ہیں ہم نے سیری میں یہ ڈیچ کھانی ہے ہم نے افتاری میں یہ کھانی ہے اور جو بیچاری اصل مہینہ تو یہ عبادت کا مہینہ ہے اور بیچاری خواتین کے اوپر اتنا بوز ڈال دیتے ہیں چھے چھے ڈیشز بنواتے ہیں کوئی ایک بندہ کہے گا جی میں نے بریانی کھانی ہے ایک کی ریمان آجے گی میں نے پکوڑے کھانے ہے تیسرہ بولے گا کہ میں نے چکن والے رول کھانے ہیں مطلب یہ کہ مہینہ عبادت کا ہے لیکن ہماری خواتین کو بیچاریوں کو اتنا بیزی کر دیتے ہیں رمضان میں خاص طور پر عام دنوں میں تو بیزی ہوتی ہے لیکن رمضان میں کچھ زیادہ بیزی کر دیتے ہیں ان بیچاریوں کے پاس عبادت کے لیے ٹائم ہی نہیں بچتا بلکہ وہ اپنی فرض نماز بھی بڑی مشکل سے پڑتی ہیں کیونکہ انہوں نے کام ہی اتنا کرنا ہوتا ہے تو برائے مہربانی تھوڑا سا لحاظ کیا کریں ان بیچاریوں کا بھی روزہ ہوتا ہے تو آپ کے روزیں ہیں تو آپ اپنی مرضی سے ڈیشز بنواتے ہیں تو وہ بیچاری جو کچن میں کھڑے ہو کے سیری میں بھی بنا رہی ہے افتاری میں بھی بنا رہی ہے تو تھوڑا سا ان کا بھی خیال کیا کریں ان کو عبادت کے لیے بھی ٹائم دیا کریں یہ ہمارا بازار یہاں سے شروع ہو کے ہے اس ٹائم اتنا رشنی ہوتا اصل تو یہاں پہ رونک شام کو دیکھنے والی ہوتی ہے یہ جناب یہاں کی پہلی دکان یہاں پہ آپ کو سبزیاں اور فروٹ دکھ رہا ہے ان لوگوں کا کام صبح سروع ہو جاتا ہے کیونکہ ساڑھے آٹھ بجے تقریباً سکول سے واپسی پہ لوگ جب بچوں کو چھوڑ کے سکول واپس گھر جاتے ہیں تو راستے میں کچھ نہ کچھ انہوں نے شاپنگ کرنی ہوتی ہے ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں جی کپڑوں کی دکان یہ جناب کپڑوں کی دکان اور یہ دیکھیں کتنی پیاری ہانڈیاں ہیں اچھا میں آپ کو ریٹ بھی دکھا دیتی ہوں سیون نائنٹی نائن اگر آپ نے ایک لینی ہے تو سیون نائنٹی نائن اور اگر آپ نے دو لینی ہے تو ففٹین اچھی آفر ہے مجھے خود بھی کافی پسند ہے ابھی تو کیونکہ میں چھوٹے بیٹے کو ساتھ لائی ہوں تو میں نہیں لے سکتی دوبارہ آؤں گی تو پھر لے کے جاؤں گی یہ دیکھیں جناب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو یہاں پہ نہیں ملے گی جو کہ پاکستان سے آپ لیتے ہیں خریدتے ہیں سب کچھ یہاں پہ آپ کو ملے گا ایسے فائی والا سماان بھی ہے جی دنال شاری دیا ہار تو سی بیزی رہن دیا ہوں شاہ ساماتر سیستہ ہلو نائس آتر نو دیتس اوکے تینکیو یہ اتر ہے وہ مجھے کہہ رہے ٹرائے کرنا ہے لیکن ابھی مجھے کیونکہ جانا ہے دھر تو میں ٹرائے نہیں کر سکتی یہ مٹھائیوں والی دکان اور یہ ہے جناب سبزی اور فروٹ کی ایک اور دکان اور یہاں سے ہم لیں گے اپنا گوشٹ اور چکن وغیرہ تو یہ سامنے ان کی آفرز وغیرہ ہیں لگی ہوئی ہیں ان کے پاس کافی ساری آفرز ہوتی ہیں اگر آپ زیادہ لینا چاہیں تو انہوں نے کافی اچھی آفرز لگائی ہوتی ہیں آج لگتا ہے ان کی فریش ڈیلیوری آئی ہے تو کافی اچھا فروٹ اور سبزی ہے کافی فریش لگ رہی ہیں چلے ہم چلتے ہیں اندر اپنا چکن لینے اور اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں باہر سے اگر سبزی لینے تو ہم سبزی لینے لیتے ہیں یہ آفرز ہیں ساری آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میڈیم چکن آپ نے 3 لینے تو اور یہ ڈیفرنٹ آفرز ہیں چکن لیکس پہ بی بی چکن ڈرم سٹیکس فائی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور کوالٹی بھی بہت اچھی ہے میٹ کی میں جب بھی میٹ لینا چکن لینا ہوں میں ہی سی چھوپ سے لیتی ہوں چکن ہم نے لے لیا ہے اب ہم واپس جا رہے ہیں گھر کی طرف شاپ والوں سے پہلے میں نے پرمیشن لے لی تھی کہ اگر میں چھوٹا سا کلپ بنانا چاہوں آپ کی شاپ کا تو کافی اچھے لوگ ہیں انہوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے بلکہ انہوں نے کہا اچھی سی ویڈیو بنائیں ہماری شاپ کی تو اب ہم چلتے ہیں گھر کی طرف پھر افتاری کے لیے کچھ چیزیں تیار کریں گے آج میں بنا رہی ہوں بریانی اور کیونکہ بچے بھی شاپ سے کھا لیتے ہیں اور ہم بھی کھا لیتے ہیں اور ایک ہی چیز بناتی ہوں میں کیونکہ زیادہ کچھ بھی بنا لوں تو ہم لوگ کھاتے نہیں ہیں پھر ضائع ہو جاتا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم کھانے کی چیزیں آپ کی ضائع ہو گھر کی طرف نکلے تھے تو ان جناب کو یاد آگیا کہ میں نے ان کو کینڈی نہیں لے کے دی اور پھر مجھے واپس آنا پڑا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے کینڈی نہ لے کے دی تو پھر انہوں نے میری شامت لے آنی تھی تو پھر میں نے ان کو کینڈی لے دی ہے تو آپ پھر ہم گھر کی طرف واپس جا رہے ہیں یہ یہاں پہ کافی بڑا سا افتار سٹال لگتا ہے شام کے ٹائم پہ اور کافی زیادہ رش ہوتا ہے اور کافی برائیٹی ہوتی ہے چیزوں کی تو میں ٹرائے کروں گی کہ شام کے ٹائم کی ستم آؤ اور پھر میں آپ کو دکھاؤں یہاں کی بازار کی رونک جو کہ خاص روپے رمضان میں یا این کے قریب ہوتی ہے ہم اپنی روڈ پہ واپس آگئے ہیں اور جاتے ہوئے تو تھوڑا سا بہتر تھا موسم اب ہوا بھی کافی چندی ہے اور بادل بھی کافی گہرے ہو گئے ہیں لگتا تو ہے کہ آپ بارش ہوگی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آج میں نے ویلوگ میں پنجابی نہیں بولی اچھا اصل میں میں زیادہ تر اٹھو بولتی ہوں پنجابی میں سے ویڈیوز وغیرہ یا کبھی مزرگ میں بولتی ہوں کافی کم بولتی ہوں تو مجھنا یاد ہی نہیں رہا کہ میں پنجابی میں ویلوگ بنا رہی ہوں تو ابھی مجھے یاد آیا میں نے کہا آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو پنجابی کے ویلوگ ہیں تو اس میں تو آج تو پنجابی کا ایک لفظ بھی نہیں ہے تو میں نے کہا چلے میں آپ کو بتا رہتی ہوں کہ آج تو مجھے یاد ہی نہیں رہا اس میں نے ساری کی ساری ویڈیو اپنی اردو میں بنا لیا ہے لیں جناب ہم اپنی شاپنگ کر کے واپس بھی آگئے ہیں اور یہ پولیس والے یہیں پر کھڑے ہوئے ہیں ایک دو دن تک پتہ چل جائے گا کیا مسئلہ تھا اور کیوں پولیس آئی تھی یہاں پہ جناب لوتن کا فوٹبال کلب ہے اور اس حوالے سے ہماری روڈ کافی فیمیس ہے کیونکہ جب میچیز ہوتے ہیں فوٹبال کے تو یہیں سے زیادہ تر اینٹرنس ہوتی ہے اینٹرنس ایگزیٹ اسی روڈ پہ ہوتا ہے تو جس میں میچ ہوتا ہے کافی رونک ہوتی ہے یہاں پہ اور ویسے تو اس علاقے میں ایشین کے علاوہ جو گورے ہیں وہ آپ کو بہت کم نظر آئیں گے کیونکہ زیادہ تر یہاں پہ ایشین کمیونٹی ہے گورے آپ کو نظر آتے ہیں جس دن میچ ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو صرف گورے ہی نظر آتے ہیں تو جس دن میچ ہوگا میں ٹرائے کروں گے کہ ویڈیو بناوں اور آپ کو دکھاؤں میچ کی رونک بھی اور یہاں پہ جناب گیٹ نمبر ایٹ ہے اس روڈ پہ جس کی وجہ سے یہاں پہ میچ والے دن بہت زیادہ راش ہوتا ہے اور روڈ بھی بلوک کر دیتے ہیں اور جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی مسئلہ بھی ہوتا ہے اور کیونکہ گاڑیاں یہاں پہ پارک نہیں کر سکتے یہاں پہ بڑی بڑی بسیز آتی ہیں میچ والوں کی امید ہے نیکس جب میچ ہوگا اگر اوز دن بارش نہ ہوئی تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی میچ کی رونک ہم اپنے گھر واپس آ چکے ہیں تقریبا ہم پہنچ گئے اپنے گھر تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویلوگ میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ